السلام علیکم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے موجزات عطا کر رکھے تھے آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کا کابو تھا اور آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہی تھی کہ آپ نے مزید اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر خود تعمیر شروع کی جن دور دور سے پتھر اور موتی سمندر سے نکال کر لائے کرتے تھے یہ امارتیں آج بھی موجود ہیں آپ نے جنہوں سے اور بھی بہت سے کام لیے ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن چرن پرین اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ حدود غیر حاضر ہے آپ نے فرمایا حدود نظر نہیں آتا اگر حدود نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی اب یہ باتیں بیان ہو ہی رہی تھی کے حدود حاضر ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام کی دریافت کرنے پر حدود نے بتایا کہ وہ ارتا ہوا یمن کے ملک جا پہنچا تھا اس نے بتایا کہ وہاں ایک ملکہ سبا نام کی عورت کی حکومت ہے خدا نے سب کچھ اسے دے رکھا ہے اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے کے جا اگر تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان بھی ہو جائے گا چنانچہ حدود آپ کا خط ملکہ سبا کے پاس لے کر پہنچا ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا خط کا مضمون پڑھ کر سنایا جس پر درست ہے کہ یہ خط حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان یہایت رحم کرنے والا ہے اس میں لکھا تھا کہ تمہیں سرکشی اور سرگلندی کا ظہر نہیں کرنا چاہئے تم میرے پاس خدا کی فرماوردار بن کر آؤ حضرت سلمان علیہ السلام کا جواب ملکہ سبا نے بہت سے توفے تحیف دیکھ کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کا جواب حضرت سلمان علیہ السلام نے ان توفہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری ملکہ میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھی آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے توفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ میرے پیغام کی تامین نہ کی تو میں عظیم و شان لشکر لے کر پہنچوں گا تمہارے رسخہ اور تمہیں رسخہ زلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا جب قاسد حضرت سلمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود کو لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو فرمایا درباریوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو ملکہ کا تخت لے کر یہاں پہنچے ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار پرخواست ہونے تک میں تخت یہاں لاسکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں آپ کے وزیر نے کہا میں آنکھ جبکنے کے ساتھ اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں ملکہ کا قبول اسلام جو ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے مر کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری ازمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھئے کہ اس حالت میں بھی میں اس کا شکر عدا کرتا ہوں یا نہیں اب آپ نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے جب ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ تخت ہے اس نے بہت خوبصورت جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا ہاں کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے آسکتا ہے نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ یہ وہ محسوس ہو رہا تھا کہ البتہ اس میں قدرت ابدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے عجیب جملے میں جواب دیا جو سن کر حضرت سلمان علیہ السلام بہت حیران ہوئے ملکہ کو اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کیلئے کیسا منظر دکھایا جو کسی نے آج تک بشر نے نہیں دیکھا تھا حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ کو ایک ایسے محل میں لے آئے جو مکمل طور پر شیشے کا بنا تھا اس کا فرض بھی شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اپنا لباس کو کچھ اوپر کر لیا اس نے جیسے ہی اپنا پاؤں رکنا چاہا تو وہ اس کا پاؤں شیشے پر پڑھا اور اب وہ زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی یہ تمام چیزیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے جمنات کے ذریعے تیار کروائیں تھی ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام